نئے آسمان ہوتا نئے آسمان ہوتا نئے آسمان ہوتا نئے آسمان ہوتا نئے تو یہ زمین ہوتی ہے جہاں میں ساری رونک ہے جہاں میں ساری رونک شہِ انبیاء کے صدقے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی ولند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی ولند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قائل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آئیے میرے محترم دوستوں اب میں ایک چھوٹا سا بچہ اس کا نام نامی اسمِ گرامی محمد مومن سردگنجوی ہے وہ تشریف لائیں ان کا میں انچان مشروع سے استقبال کرتا ہوں کہ عقیدت ناز کرتی ہے محبت ناز کرتی ہے عقیدت ناز کرتی ہے محبت ناز کرتی ہے جب میں قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے اور خطابت کے لئے یوں تو بہت سے نام آئے ہیں لیکن مومن پر خطابت ناز کرتی ہے لیکن مومن پر خطابت ناز کرتی ہے محمد مومن سردگنجوی مائک پس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 اللذی کفا والصلاة والسلام علی رسول المصطفیٰ وعلا آلہ واصحابہ للمجد والصفا اما بعد فقد قال اللہ تعالی انا ارسلناك بالحق بشیرا ونذیرا وقال اللہ تعالی لقد كان لکن فی رسول اللہ عصوة حسنا صدر محترم اور حاجلین جلسہ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کچھ کہنے کا حکم فرمایا ہے ایک حکیر انسان کی آپ لوگوں نے جو عزت افضائی فرمائی ہے اس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی ہیں پہلی آیت میں اللہ جل جلالہ وعمرہ والہ انشاءت فرماتے ہیں کہ اے رسول ہم نے آپ کو بلا شباہ خوش قفل دینے والا اور درانے والا بنا کر بھیجا ہے دوسری آیت میں اللہ تعالی انسانوں کو مفاتف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہارے لئے اللہ کے پیغمبر میں بہترین کے نمائی ہے وہ دور یاد کیجئے کہ جب سارا عالم شرک و کفر میں مبتلا تھا خدا کی عبادت گاہیں بودوں کا عدہ بنی ہوئی تھی خدا وحید کے بندے صدا معبودوں کے بیروں پر سر جھکا رہے تھے دین حق کے طلب کاروں کو کوئی ایسا آدمی نہ ملتا تھا جو نے صراطم مستقیم پر غمزن کرے ایسا میں رحمت الہی متوجہ ہوئی اب دین و شریعت کا موسمیں کی ذا رقصت ہو رہا تھا موسمیں بہار آیا اور اس آنبان کے ساتھ آیا کہ جنستان عالم غلو خلزار ہو گئے شریعت حق کے خطوح چار دان عالم میں فعل لگی یعنی پیغمبر آخر الزمان حادی برحق فخر رسول سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل شریعت لے کر دنیا میں تشریف لائے اب دنیا والوں کے پاس ایک ایسی عجیم شکشیت آگئی تھی جو حق و صداقت کے علم مرداروں کو فوز و آخرت کی بشارت دے رہی تھی اور ظلم و صدام شرک و گفر کے علم مرداروں کو جنم سے ڈرا رہی تھی اب ایک ایسا انسان اس دنیا میں آ گیا تھا جو انسانی پیکر میں ہوتیل میں بھی ذرا پہ روشنی تھا جو انسان ایک ایسا رہتا شادی بھی آ کرتا خواتہ اور پیتا جنگوں میں سپاہ سالاری کرتا مسجدوں میں واضح تقریر سے دلوں کے مل کچھ ایساف کرتا اس کے باوجود وہ بے داگ تھا اس کے کردار کی طرف سے کسی کی انگلی اٹھی اور نہ اٹھتی تھی سراطم متقین کے شہدائیوں کو اب ایک نمونہ مل گیا تھا چنانچہ انہوں نے اس نمونے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا ڈاچہ درست کر لیا آئیے اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بے اسی کے راستے پر چلائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کے علوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کے علوح و قلم تیرے ہیں